وارن گرفتاری گارڈز کو نہیں دکھایا گیا گرفتاری سے دس دن پہلے اطلاع دینا ضروری ہے ہائی کوٹ آرڈر کی خلاف ورزی کی گئی وکیل راہنما مسلم لیگ نون کی تھانے کے باہر گفتگو نیپ کے بعد نون لیگی بھی مارل ٹاؤن تھانے پہنچ گئے نامعلوم نیب افسران کے خلاف ان براج مقدمہ کی درخواست دے دی نیب کی جانب سے کارے سرکار میں مداخلت کرنے والوں کے خلاف مورل ٹاؤن تھانے میں درخواست وارن گرفتاری دکھانے پر گارڈ تیش میں آگئے نیب حکام کو سنگین نتائج کی دھمکی دے دی گالم گلوچ کی دھکے دیئے گاڑی کو بھی نقصان پہنچ آیا کپڑے پھاڑ دیئے ڈرائیور کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا نیب کے سب انسپیکٹر عمر دراس کا درخواست میں محقب آٹھ نمعلوم اور بارہ افراد نمزد ملزمان کے خلاف قرار باتی سزا دینے کا مطالب آمدن سزائے دسا سے منی لانڈرنگ کا مبینہ معاملہ نیب کا حمزہ شہباز کی گرفتاری کے لیے چانوے اچ مورل ٹاؤن میں چھاپا ڈیپٹی ڈریکٹر نیب محمد اسگر کی سروراہی میں بیس اہلکار ایک گھنٹہ سزاہت تک موجود رہے گھر کے باہر متوالے ڈھال بن گئے شدید مزاہمت کی دروازے کے باہر دھرنا دیا ناربازی کی حمزہ گرفتاری سے بچ گئے نیب ٹیم ناکام روانہ پاکستانی قوم نے دیکھا ہے چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا آج کیا قیامت ٹوٹ گئی جمعہ کا دن ہے گھر پہ دعویٰ بول دیا گیا میں نہیں کہہ رہا پاکستانی قوم سن لے نیب سیاست ادا ہو چکی ہے کہ آج لوگوں کی جان لیوہ بن گئی ہے نیب سوپرمین بن کر نیب کے اہلکار یہاں پر مجھے گرفتار کرنے آجا نیب ہلکار سوپرمین بن کر مجھے گرفتار کرنے آئے چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا آج ایسا لگا ہم دہشت گرد ہیں پنچاب کا اپوزیشن لیڈر ہوں لاکھوں ووٹ لے کر منتخب ہوئے نیب نے جب بھی بولایا تحقیقات کے لیے پیش ہوا عدالت کے فیصلے کی دھجیاں اڑائی گئیں نیازی صحاب تماشا بند کرو چور اپنی کابینہ میں ڈھونڈے حمزہ سیباز کی مورل ٹاؤن میں میڈیا سے گفتگو بولے ملک کا بیڑا غرد کرنے والوں کا عوام اعتصاب کریں گے نیب ٹھوز شواہد کی بنیاد پر حمزہ شباز کو گرفتار کرنے کے لیے پہنچی سیکیورٹی گارڈز نے گھنڈا گردو کی نیب حلکاروں کے کپڑے پھاڑے جان سمارے کی دھمکیاں دی گئیں حمزہ شباز نے گرفتاری نہ دے کر قانون کی سریح انقلاب برزی کی نیب ترجمان حمزہ شباز کو گرفتار کرنے سے دس روز قبل آگاہ کرنا ضروری ہے سپریم کورٹ کی ہدایات بڑی واضح ہیں عالی عدلیہ کی احکامات کی روشنی میں گرفتاری عمل میں لائیں گے نیب کا براسلہ نیب کی جانب سے حمزہ شباز کی گرفتاری کے لیے چھاپے کی وجہ سامنے آگئی نیب نے حمزہ شباز کو دس وجہ طلب کیا تھا اپوزیشن لیڈر کے پیش نہ ہونے پر نیب حکام گرفتاری کے لیے مورل ٹاؤن پہنچے حمزہ شباز کی گرفتاری کی کوشش پر مریم نواز کا رد عمل ہر محاص پر ناکامے کے بعد بھی حکومت گھٹیا ہتھ کنڈوں سے باس نہ آئی حمزہ شباز اپنی علین نومولود بیٹی کو چھوڑ کر بطن باپیس آئے مریم نواز کا ٹویٹ نیب کے چھاپے کے خلاف پنجاب اسمبلی میں چار مزمتی قرار دا دیں ایک توجہ دلاو نوٹس جمع بلاول بھٹو بھی حمزہ شباز کی حمایت میں میدان میں آگئے نیب کے چھاپے کی شدید مزمت بلاول کا کہنا ہے کہ اعتصاب کے نام پر سیاسی انتقام قبول نہیں نیب جانے یا پھر شریف برادران پنجاب حکومت کا نیب کے معاملات سے لا تعلقی کا اظہار ترجمان پنجاب حکومت شباز گل کہتے ہیں نیب ایک آزاد ہی دارہ ہے اپنی کاروائی کر رہا ہے اعتصاب کے عمل میں کرپ لوگ گرفتار ہوں گے ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں ہماری جماعت سے بھی لوگ پکڑے جائیں شریف فیملی کے خلاف کیسز ہمارے دور میں نہیں بنیں حمزہ شباز کے احساسوں میں پچاسی پیسد اضافہ ہوا ندیم افضل چن بولے شریف برادران کا وی بی آئی پی ٹرائل ہو رہا ہے ہم سیاسے انتقام پر یقین نہیں رکھتے نہ ہمارا وطیرہ ہے جمہوریت اور اعتصاب کو الگ الگ دیکھنا چاہیں بیٹا گرفتار نہ ہوا باپ کو بلابہ آ گیا منی لانڈرنگ چیز کی تحقیقات میں تیزی نیب نے نو اپریل کو شباز شریف کو بلا لیا تمام متعلقہ ریکارڈ بھی ساتھ لانے کی ہدایت مبینہ فرنٹ مین عفضل داد عباسی قاسم خیوم گرفتار ملزمان سلمان شہباز گروپین کمپنی کے مبینہ فرنٹ مین رہے نیب نے ملزمان کا پندرہ روزہ جسمانی ریمان حاصل کر لیا نیب خود مختار ادارہ ہے شباز شریف کے خلاف کاروائی میں حکومت کا کوئی ہاتھ نہیں سبائے وزیر بشارت راجہ کی میڈیا سے گپ تگو عدویات کی قیمتوں میں ہوش شروعہ اضافے پر ڈراغ انسپیکٹرز کا سروے 65 سے زائد کمپنیوں کی 100 سے زائد عدویات کی قیمتوں کا سراغ لگا لیا ڈراغ اٹھورٹی کا عدویات کی قیمتوں میں غیر قانونی گربل کا اعترافی خط طلبہ ہی نہیں اسادزہ بھی بغیر بتائے چھوٹی نہیں کریں گے میکمہ سکول ایڈوکیشن نے تمام سٹاف کو وارننگ جاری کر دی مانیٹری کے لیے نئی ایپ مطارب کروا دی اسادزہ دورانے ڈیوٹی لوکیشن شیئر کرتے رہیں گے تمام سی اوز کو مراستہ بجوا دیا گیا 500 اسادزہ کو ہیڈ ماسٹر اور ہیڈ میسٹریس کے عہدے پر ترقی دینے کا بھی فیصلہ تاریخ پہ تاریخ شہریوں کے لیے دردے سر بن گئی ایک موریا پل توزی منصوبہ ارازی کے جال میں فس گیا الڈی اے نے منصوبے کی تکمیل کے لیے نئی تاریخ دے دی کانٹریکٹرز کو اب 30 اپریل کی بجائے 21 اگست تک کا وقت دے دیا گیا نئی ڈیڈ لائن میں ایک موریا اور دو موریا انڈرپاس اس کی بہالی کے لیے مکمل کی جائے نشتر کالونی میں بیٹی کا قبضہ گروپ کے ہمراہ ماں پر تشدد کا معاملہ بھائی امیر نے والدہ پر تشدد نہیں کیا صرف پیچھے ہٹایا خاتون کی بیٹی ہنہ کی تشدد کے الزمات کی تردید والد کے قتل ہونے کے بعد والدہ نے دوسری شادی کر لی اور جالی کا غزات سے جائداد اپنے نام کروا لی باپ کے قاتلوں کو مواب کر دیا مجھ پر بھی کیس کی پیروینہ کرنے کے لیے دبا اور ڈالا خاتون ہنہ کی پریس کانفرنس والدہ جائداد فروخت کرنا چاہتی ہے مجھ سے گاڑی بھی واپس لے لی میرے خوان کو بھی دھمکیاں دی گئیں ہنہ کی پریس کانفرنس پولس نے ملزم نعیم کو گرفتار کر لیا مرکزی ملزم آمیر گجر اور ہنہ تحال آزاد ہم نے پچاس کروڑ درخت کاغذوں پر نہیں عملی طور پر لگانے ہیں سابق حکومتوں نے کانکریٹ کے پنجاب پر توجہ دی بی ٹی آئی ملک کو کلین این گرین بنائے گی سبائی وزیر جنگلہ سبتین خان کا یوسی پی کے ذریعتما ہم کلین این گرین مہم کی تقریب سے خطاب تبدیلی سرکار میں ریال سٹیٹ کا کاروبار ساٹھ پیسد متاسے ٹیکس ترامیم سے پروپٹی کا کاروبار تھپ ہو گیا لاہور فیڈریشن آف ریال سٹیٹ کے عودے داران کی پریس کانفرنس نون فائلر کے لیے پچاس لاکھ کی شرط ختم کرنے کا مطالبہ پروپٹی ڈیلرز خودکشیوں پر مجبور ہیں صدر فیڈریشن آف ریال سٹیٹ تاہر مسود دی آئی جی آپریشنز لاہور محمد بقاس نظیر کی زیر سدار سیٹی ڈوین کی انٹی کرائن میٹک تمام تھانوں کے ایس اچوز کی گزشتہ ماہ کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا ایس پی سیٹی ڈوین سید غزنفر علی تمام ایس ڈی پی اوز اور ایس اچوز کی شرط سیول ایوییشن کے کس افسران کی ترقی نظیر احمد خان کی اریشنل ڈیریکٹر ائرپورٹ سرویسز کے عودے پر ترقی میکمہ ریلوے گریڈ 19 کے تین افسران کے تبادلے محمد فاروق جوائنٹ ڈیریکٹر ریلوے اکیڈمی والٹن تا ینات انجم شہزاد کو ڈیپٹی چیف انجینئر لگا دیا گیا سرفراز کمر ڈیپٹی چیف ایلیکٹریکل آٹی ایل تا ینات نوٹیفیکیشن جاری چیئرمن وزیرعالہ شکایت سیل ملک اسد خوکر کی فضل حق کالونی آمد بنگ سٹاپ یو سی دو سو انتیس میں وارٹر فیلٹریشن پلانٹ کا افتتاک کیا اسد خوکر کا تمام محلوں میں وارٹر فیلٹریشن پلانٹ لگانے کا اعلان سیبرید سسٹم نصب کرنے کا بھی ازم پنجاب گیمز میں کبادی کے جاندار مقابلے پہلوانوں نے مخالف کو زیر کرنے کے لیے اوب داؤ پیش لگائے ہینڈ بال باسکٹ بال کراٹے ٹیبل ٹینس میں کھلاڑی یام نے سامنے کاجہ سرابین ایکشن رسہ کشی بوری ریس اور چاٹی ریس میں اپنی مہارت دکھائی پنجاب سٹیڈیم میں جیت کا اوب جیشن مانایا ہم مڈے بھی ڈالے اور چترالی ثقافت میں لاہور میں رنگ جمع دیا پنکاروں کی گلد شولے نوالی پرفارمنس وادیہ کیلاش اور چترال کی موسیقی کے سب دیوانے پنکاروں نے اوب داؤ پائی